بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ماضی کے ادھورے منصوبے نگران حکومت مکمل کرے گی میکمہ معاصلات نے روڈ سیکٹر کے لیے 75 عرب مانگ لیے لاہور سمیت پنجاب بھر کے روڈ سیکٹر منصوبوں کے لیے ایک خرب سے زائد بجٹ کا تخمینا ماضی میں بننے والے منصوبے اب تیزی سے مکمل ہو جائیں گے میکمہ معاصلات نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سابق دور حکومت کے بجٹ سے ڈراب کے گئے منصوبوں کے لیے 75 عرب روپے فنڈز مانگ لیے نگران حکومت فنڈز کے اجرا پر حتمی فیصلہ کرے گی روڈ سیکٹر کے منصوبوں پر کام شروع کرنے کے لیے فنڈز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں روڈ سیکٹر کے 137 منصوبوں کے لیے روہ مالی سال میں مزید فنڈز دیے جائیں گے سرکاری دستاویزات کے مطابق روڈ سیکٹر کے منصوبوں کے لیے ایک خرب سے زائد کے بجٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے پچھلے مالی سال میں ان منصوبوں کے لیے 24 سرب روپے مختص کیے گئے تھے پچھلے مالی سال میں کم بجٹ اور منصوبوں کو ڈراب کرنے سے کام میں تاخیر ہوئی معروف بزنسمن گوہر ایجاز پی آئی سی میں بھی نئی سرائے تعمیر کرائیں گے نگران وزیراعلا پنجاب موسیل نکوی نے نئی سرائے کی سائٹ کا دورہ کیا تعمیر جلد شروع کرنے کی ہدایت بھی کی مہمان خانہ 120 روز میں تعمیر کیا جائے گا رہنما ایجاز گوہر نے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالو جیمیوی جینا ہسپیٹل کی طرز پر نئی سرائے تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے وزیراعلا پنجاب موسیل نکوی نے پی آئی سی میں نئی سرائے کی سائٹ کا دورہ کر کے تعمیر جلد شروع کرنے کی ہدایت کی ہے موسیل نکوی نے کہا ہے کہ سرائے میں تعمیر داروں کے لیے ہر طرح کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے نئی سرائے کو سٹیٹ آف دا آرٹ ہونا چاہیے نیک کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر خصوصی دعا بھی کی گئی وزیراعلا کے ہمراہ وزیر سنت ایم ایس تنویر، اجاز گوہر، چیف سیکٹری، آئی جی پنجاب، چیئرمن پی آئی سی، ڈاکٹر فرقد، پرنسپل پی آئی سی، ڈاکٹر احمد نومان اور ڈاکٹر آمیر بندیشا بھی موجود تھے سرکاری اسپتالوں میں تبیعالات اور مشینری کو ٹھیک رکھنے کے لیے منصوبہ سرکاری اسپتالوں کے لیے بائیو میڈیکل ایکوپنٹ رجیم متعارف کروا دیا گیا منصوبے کے لیے چالیس کروڑ روپے مختص کر دیا گیا سرکاری اسپتالوں میں تبیعالات اور مشینری کو ٹھیک رکھنے کے لیے محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے بائیو میڈیکل ایکوپنٹ رجیم منصوبہ متعارف کروا دیا گیا بائیو میڈیکل ایکوپنٹ رجیم کے لیے چالیس کروڑ روپے مختص کر دیا گیا ہیں محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کے زیر انتظام ہسپتال بائیو میڈیکل ایکیپمنٹ رجیم سے منسلک ہوں گے بائیو میڈیکل ایکیپمنٹ رجیم تمام ہسپتالوں میں مشینری اور علاق فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا کسی بھی ہسپتال میں خراب طبی علاق کو فوری آن لائن اطلاع موصول ہوگی اور کم سے کم وقت میں طبی علاق کو ٹھیک کر کے فعال کیا جا سکے گا تاکہ علاج مولجی کی فرامی متاثر نہ ہو سکے سرکاری سکولوں کی مانیٹرنگ کے فرائز سر انجام دینے والے ایمیز کی مدت ملازمت میں توسیح کر دی گئے مانیٹرنگ آفیسرز سات سال کے بعد بھی نوکری کر سکیں گے سکولوں کی مانیٹرنگ کے فرائز سر انجام دینے والے ایمیز کی مدت ملازمت میں توسیح کا اعلان کر دیا گیا نگزانی کرنے والے ایمیز کی مدت ملازمت ساٹھ سال مکمل ہونے پر ختم ہو چکی تھی اعلان کے بعد ایم ایز ساٹھ سال کے بعد بھی ملازمت کر سکیں گے سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ملازمت میں توسیق کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا 68 مانٹرنگ آفیسرز کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد کنٹریکٹ میں اضافہ کیا گیا ہے لاہور سے دو ایم ایز محمد لطیب اور ملک عبد المجید کے کنٹریکٹ میں توسیق کر دی گئی محکمہ داخلہ پنجاب نے جیل پریزن وینز کی اپگریڈیشن اور اے سی لگانے کا فیصلہ کر لیا نئی اے سی قیدی وینز بھی خریدی جائیں گی محکمہ داخلہ پنجاب نے جیل قیدی وینز میں ائر کنڈیشنر لگانے اور انہیں اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا محکمہ داخلہ پنجاب نے پولس سے قیدی وینز رپورٹ مانگ لی محکمہ داخلہ پنجاب نے نئی اے سی قیدی وینز خریدنے کا فیصلہ بھی کیا ہے قیدی وینز میں نئی سیٹیں اور ایسی لگیں گے محکمہ داخلہ پنجاب نے قیدی وینز کی اپگریٹیشن کا پلان جیل ریفارم میں شامل کر دیا ہے قیدیوں کو لے جانے والی گاریوں کی خریداری اور اپگریٹیشن کے لیے بجٹ محکمہ خزانہ دے گا بارشوں کے بعد ڈینگی پھیلنے کا خطرہ مندلانے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید دو نئے کیسز سامنے آگئے تین سو ایک کی قریب مختلف علاقوں سے ڈینگی لاروہ بھی ملا ہے محکمہ صحت کے ٹیموں نے ڈینگی لاروہ تلف کر دیا جبکہ آپ کو بتائیں کہ ڈیریکٹر سی ٹی پنجاب ڈیریکٹر یدولہ نے کہا ہے کہ چیف سیکیٹری کے منظوری کے بعد پنجاب بھر میں تین سو پچاس انٹروملجیس بھی بھرتی کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں ارلی منسون کی وجہ سے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ لاہور میں مختلف سپورٹ پر اکٹھا ہو گیا تو ڈیفنیٹلی اس سے لاروہ کی افضائش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لیکن ہم نے اس دفعہ بہت زیادہ تمام محکموں کو انوالو کر کے نئے ایس او پی جاری کی ہیں دوزار تئیس کے جس کی کاپی آپ نے دیکھی بھی ہے بھی اور جس میں تمام محکموں کی ریگولر میٹنگ جو ہیں چیف منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں چیف سیکٹری صاحب نے بھی اس کی ریگولر مانیٹنگ پروینچل مانیٹنگ کمیٹی میٹنگ شروع کر دی ہیں اور تمام سی اوز کو ہم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ وار فوٹنگ کے اوپر ڈینگی پہ کام کیا جائے شہریوں پر بڑا بوجھ ڈال دیا گیا موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس میں دھائی سو فیصد سے زائد تک کا اضافہ کر دیا گیا ڈائی ہزار سی سی سے اوپر گاڑیوں پر انوائس کا سی فیصد سے تیس فیصد ویل ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا سیکل اور گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس میں سو سے ڈائی سو فیصد سے زائد تک کا اضافہ کر دیا گیا موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس ایک سو پچاس سے بڑھ کر پانچ سو روپے مقرر کر دی گئی ایک ہزار سی سی گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس بارہ سو سے بڑھا کر پچیس سو روپے کر دی گئی ہے اٹھارہ سو سی سی گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس دو ہزار سے بڑھا کر پانچ ہزار روپے کر دی گئی ہے اٹھارہ سو سی سی سے زائد گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس تین ہزار سے بڑھا کر دس ہزار روپے کر دی گئی ہے کمرشل گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس چار ہزار سے بڑھا کر پانچ ہزار روپے کر دی گئی ہے پندرہ سو سے دو ہزار سیسی گاڑیوں کی ریجسٹریشن فیس تین سے کم کر کے دو فیصد کر دی گئی ڈائریکٹر موٹرز چوہدری آصف کا کہنا ہے ٹرانسفر فیس میں بیس سال بعد اضافہ کیا گیا ہے ٹرانسفر فیس کافی دیر سے سٹیٹنگ تھی ایک سائز تکسریشن تقریباً بیس سال پہلے جو ریٹ تھے وہی رہے ہیں تو اب مختلف کیٹرگریز کی جو ٹرانسفر فیصد ہیں ان کو بڑھا دیا گیا نئے ریٹس کے مطابق فیکس ٹیکس کی بجائے فائلر کے لیے دو ہزار سے پچی سو سیسی گاڑیوں کا ویدھ ہولڈنگ ٹیکس چے فیصد اور نان فائلرز کے لیے اٹھارہ فیصد مقرر کیا گیا فائلر کے لیے پچی سو سے تین ہزار سیسی گاڑیوں کا ویدھ ہولڈنگ ٹیکس آٹھ فیصد نان فائلر کے لیے چوبیس فیصد کر دیا گیا فائلر کے لیے تین ہزار سیسی سے زائد گاڑیوں کا ویدھ ہولڈنگ ٹیکس دس فیصد جبکہ نان فائلر کے لیے تین ہزار سیسی گاڑیوں کا ویدھ ہولڈنگ ٹیکس تیس فیصد کر دیا گیا ہے سکوٹروں کی ڈیرڈ سو روپیہ ٹانسفر فیز تھی جو پانچ سو کر دی گئی ہے اسی طرح ہزار سیسی تک جو ویکلز تھی اس کی بارہ سو تھی جو پچیس سو کر دی گئی ہے ہزار سے اٹھارہ سو سیسی دو ہزار تھی وہ پانچ سو کر دی گئی ہے اباب اٹھارہ سو تین ہزار تھی وہ دس ہزار کر دی گئی ہے اور کمرشل ویکلز جو ہیں آل ٹائپ ان کی جو فی تھی وہ چار ہزار روپے تھی جس کو اب بڑھا کے پانچزار کا دیا گیا آٹھ یا زائد سیٹوں والی پرائیوٹ گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس پچیس سو روپے فی سیٹ کی بجائے سی سی کے حساب سے وصول کیا جائے گا کیمریمن جعفر بھٹی کے ساتھ علی ساہی سٹی فوٹی ٹو لاہور کیسوں میں لگائے جانے والے دوام اسٹام بھی مہنگے ہو گئے عام آدمی کے لیے انصاف حاصل کرنا مزید مشکل ہو گیا کیسوں میں لگائے جانے والے تمام اسٹام بھی مہنگے کر دیئے گئے عام آدمی کے لیے انصاف حاصل کرنا مزید مشکل ہو گیا حکومت کی طرف سے عدالتوں میں کیسوں میں لگنے والے اسٹام کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا اسٹام کی قیمتیں برہانے کی وجہ سے عام شہری کے لیے انصاف حاصل کرنا مشکل ہو گیا سویل عدالتوں نے جن مختلف کیسوں میں سائلین کو اقرار نامہ حلفیہ بیان یا مختار عام لگانے کا حکم جاری کیا گیا تھا اسٹام مہنگے ہونے پر سائلین کی طرف سے اسٹام لگانے کا کام وقتی طور پر رک گیا ہے سو روپے کا بیان حلفی تین سو روپے پانچ سو روپے کا مختار نامہ دو ہزار روپے بارہ سو روپے کا اقرار نامے کا اسٹام تین ہزار روپے کا جبکہ مختار نامہ شرع بارہ سو پچیس روپے سے برہا کر تین ہزار روپے کا کر دیا گیا ہے اسٹام مہنگے ہونے کی وجہ سے سائلین کا اسٹام فروشوں کے پاس رش کم ہو گیا سارا دن اسٹام فروش فارق نظر آتے ہیں سائلین نے حکومت سے اسٹام کی پرانی قیمتیں مقرر کرنے کا مطالبہ کر دی شہر کے متعدد علاقوں کی سڑکوں سے ایک روز بعد بھی بارشی پانی نہ نکالا جا سکا والٹن روڈ طلاب کا منظر پیش کرتا رہا علاقائی مسائل پر بنی یہ ریپورٹ ملاحظہ کیجئے والٹن روڈ بارش کے ایک روز بعد بھی طلاب کا منظر پیش کرتا رہا عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کے شکار روڈ پر بارشی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا موٹر سائیکلیں گاڑیاں اور رکشے بند ہوتے رہے پانی اتنا زیادہ ہے کہ گاڑی کا نقصان ہے سواری بیٹھی ہوئے رکشہ پس جاتا ہے اس کے بعد پھر رکشہ خراب ہو گیا ہے اس کا نقصان پھر سواری بھی خراب ہوتی ہے کوئی آگے کام کاروبار پہلے ہی نہیں ہے اور مزید یہ روڈوں کا آلاب دیکھ ہی رہے ہیں یو شاجمال ٹاؤن کا علاقہ کل ہونے والی بارش کے پانی میں آج بھی دوبا رہا گھروں اور گلیوں میں جمع پانی کے باعث رہائشیوں کا نظام زندگی مفلو جھوکر رہ گیا مکینوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں کئی فٹ پانی جمع ہے گلیاں بھی پانی سے بھری پڑی ہیں قیمتی سامان تباہ ہو گیا ہے شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لے کر بارشی پانی کی نکاسی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے گھروں میں بیٹھے رہ گئے ہیں اور پانی اتنا اندر کے تین تین چار چار فٹ لوگوں کے گھروں میں اندر پانی ابھی بھی مجود ہے لوگ صبح سے لے کے شام تک پانی نکال نکال کے بھی تنگ آ گئے اب اتنی عمت نہیں ہے کہ بندہ کچھ کر سکے بارشی پانی کی نکاسی کے انتظامات نہ کرنے پر اقبال ٹاؤن مہران بلاک کے رہائشوں کا واسا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ علاقہ مکینو نے کہا پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے ڈینگی لاروہ پرورش پانے لگا ہے واسا انتظامیہ کو بارہا شکایت درج کروائیں مگر کوئی بات سننے کو تیار نہیں متدد گھروں میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے جہیز سمیت دیگر گھرے لو سامان ضائع ہو گیا شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے ہربنسپورا پیپسی روڈ ارسید اراز سے چھوٹ پوٹ کا شکار ہے بہترین سیورید مسائل کے سبب پیپسی روڈ عام درفت کے لیے پل سرات بن گئی جبکہ سڑک کنارے گٹر اُبلنے سے سیوریچ کا پانی روڈ پر جمع ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس حوالے سے ہسنین اولک سے جی ہسنین بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت ہربنسپورا کے علاقے میں پیپسی روڈ پر موجود ہوں اور میرے اکم میں دیکھے جانے والی یہ جو سڑک ہے یہاں پر بدترین سیوریج کے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں اور یہاں پر جو پانی روڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ دریا کی لہروں کے مناظر یہاں پر پیش کر رہے ہیں اور یہاں پر لوگوں کا جو رہن سہن ہے وہ کتنا مشکل ہے اور یہاں پر جو عام درفت ہے وہ کن مشکلات سے لوگ دو چار ہیں وہ اس کا اندازہ لگانا کو مشکل نہیں ہے یہاں پر روڈ کے اوپر تقریباً کئی فٹ تک جو پانی ہے وہ موجود ہے کہیں پر گہری کھانیاں بھی ہیں اور جو کھڑے اور گڑے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو سیوریج کا نظام ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں پائپ لائن ڈسٹروئے ہونے کی وجہ سے جو پانی ہے وہ روڈ کے اوپر آگیا ہے جو گھٹر ہیں وہ اوبل رہے ہیں اور عام درفت کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر پیدل جو لوگ ہیں وہ یہاں پر سفر نہیں کر سکتے گاڑیوں بائکس اور چنگچی وغیرہ جو ہیں وہ یہاں سے گزر رہے ہیں پانی جو ہے روڈ کے اوپر موجود ہے اور نہ صرف یہ اسی علاقے کی بات ہے اسی روڈ کی بات ہے اگر پیچھے جا کے عبادی کی ذکر کیا جائے اور دیکھا جائے تو وہاں پر بھی جو صورتحال ہے وہ بدترین ہے اہلیانے علاقہ جو ہیں وہ سراپہ احتجاج بھی ہیں اور یہ جو یہاں پر سیورج کا پانی ہے آج سے نہیں کئی ماں سے ہے اور یہاں پر جو سیورج کی صورتحال ہے وہ کئی سالوں سے ایسی ہی دیکھی جاری ہے جس کے اوپر جو اہلیانے علاقہ اور یہاں پر جو مسافر ہیں وہ سراپہ احتجاج بھی متعدد بار رہے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ جو عرباب با اختیار ہیں جو انتظامیہ ہیں وہ ہوش کے ناخون لے اور یہاں پر جو سیورج ٹھیک ہے حسنین علاقہ آپ کا بہت شکریہ لیسکو بورڈ اوڈ ڈیریکٹرز اور انتظامیہ کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرنے لگ گئے سیاسی دباؤ کے باعث کمپنی کے ڈیریکٹر ایچ آر اور چیف فینینشل آفیسر نے استیفہ دینے کا اندیا دے دیا ذرائع کے مطابق لیسکو کے اعلیٰ سرانے اجلاس کے دوران اہدو سے استیفہ دینے کی تجاویز دی ہیں ڈیریکٹر ایچ آر نے اجلاس کے دوران ورکنگ پیپر پر تحافظات اور سخت جملوں کا تبادلہ ہونے پر استیفہ دینے کا اندیا دیا ذرائع کا کہنا ہے چیف فینینشل آفیسر بشرا عمران نے بھی اوڈے سے ہٹانے کی تجویز دے دی ہے لیسکو کی چیف فینینشل آفیسر بشرا عمران نے چند روز کب اوڈہ چھوڑنے کا کہا تھا دوسری چالیج لیسکو کے بورڈ اوڈ ڈیریکٹرز نے قائم مقام چیف ایگزیکٹیف آفیسر کی کارکردگی پر تحافظات کا اظہار کرتے ہوئے مارکیز نے کونکات پر قراری کرنے کا فیصلہ کیا ہے افصران نے سیاسی دباؤ اور قوانین کے بریکس اقدامات اٹھانے پر عوضے چھوڑنے کا اندیا دیا ہے اس سے قبل لیسکو کے سی ای او چودری امین نے صیفہ دے دیا تھا محکمہ انٹی کرپشن کی کرپٹ اناثر کے خلاف بڑی کارروائی محکمہ انٹی کرپشن نے لڈی اے کے تین سینئر افصران کو اسے غیر قانونی طور پر سرٹیفیکیٹ کے جرا کے لیے رشوت لی تھی انٹی کرپشن لاہو ڈیجن اے نے الزام ثابت ہونے پر مقدمہ درج کر کے چار ملزوان کو گرفتار کر دیا ہے ڈریکٹر الڈی اے سلمان محفوظ ڈیپٹی ڈریکٹر طیب علی اور اسسسنٹ ڈریکٹر انائت اللہ کو گرفتار کیا گیا ہے مزن میں سترہ سال کے نوجوان کے قتل کے خلاف اہلِ علاقہ کا احتجاز مکینوں نے مین بازار میں احتجاز کرتے ہوئے ملزوان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا مزن کے علاقے میں نوجوان کے قتل کے واقعے کے خلاف اہلِ علاقہ سڑکوں پر نکل آئے مقتول حسن قلواحکین اور اہلِ علاقہ نے ناربازی کی انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا مقتول کے والد مدعی مقدمہ محمد وسین کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کو 28 جون کی صبح فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کیا گیا ملزوان تحال کارون کی گرفت میں نہیں آسکے باسر ملزوان کو جلد گرفتار کیا جائے وزیراعلا موسین اکوی سے لاہور بار اسوسییشن کے صدر رانہ انتظار حسین کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی ہے مقلا برادری کے مسائل سے اگاہ کیا گیا موسین اکوی نے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دوہانی کرائی وزیراعلا پنجاب موسین اکوی سے وزیراعلا آفیس میں رانہ انتظار حسین کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی موسین اکوی نے کہا کہ پنجاب حکومت وقلہ برادری کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی نگران وزیراعلا نے کہا کہ وقلہ چیمبر کامپلیکس کے مسائل حل کیے جائیں گے وزیراعلا موسین اکوی نے لاہور بار اسوسییشن کو مالی ایانت کا چیک بھی دیا گورنر پنجاب علیگر احمان گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ایم این ایس نور الحسن تنویر چودری محمد اشرف وحید علم خان شبیر احمد اسمانی میہ عبدالمنان غزالی سلیم بٹ ملک زہر اقبال ایفان ناغرہ سمید دیگر بھی شامل تھے ارکانی اسملی سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیراعظم شباز شریف وزیراعظم اسحاق دار اور ان کی ٹیم کی محنت سے ملک معاشی طور پر بہتری کی طرف گامزن ہو گیا ہے سبائی وزیر سنت و تجارت اسم تنویر سے ایفانے سنت و تجارت بہاولپور کے وفد میں ملاقات کی ہے پروپٹی ایکسائز ہائیوی ٹیکس اور سنتکاروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا ملاقات میں بہاولپور انڈسٹریل سٹیٹ کے ترکیاتی مسائل اور دیگر امور پر بات چیت بہاولپور انڈسٹریل سٹیٹ سپیشل ایکنومک زون کا درجہ دینے کے عمل پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا وفد نے سبائی وزیر سنت و تجارت کو پروپٹی ایکسائز ہائیوی ٹیکسیز اور سنتکاروں کو درپیش دیگر مسائل سے آگاہ کیا سبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کی زیرے صدارت اجلاس میٹ ایکسپورٹ پڑھانے کے لیے سپیشل ایکنومک زون کے قیام میں پیش رفت کا جائزہ اجلاس میں سیکیٹری لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ مسود انور سیکیٹری بورڈ آف ریونیو سی ایو پنجاب بورڈ آف ٹریڈ اینویسمنٹ سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی چولستان میں پچاس ہزار ایکڑ پر مشتمل سپیشل ایکنومک زون کے قیام کا جائزہ لیا گیا ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ چولستان کے عراقے کو میٹ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے فوکس کیا جائے گا سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ نے نشتر ٹاؤن واسا آفیس کا دورہ کیا افسروں کو آپ کا بتائیں کہ ڈی سیٹنگ آپریشن تیز کرنے کی دائیات ابھی جارے کی وزیر ایال پنجاب محسن اکوی کے حدائد پر سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ جاوید اختر محمود نے نشتر ٹاؤن واسا آفیس ڈسپوزل اور جین کا دورہ کیا ایکسیان شمسہ یوب نے سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن کو نشتر ٹاؤن میں جاری گرینڈ ڈسلیٹنگ آپریشن کی متعلق تفصیلی بریفنگ دی سیکیٹری نے بارشوں میں نکاسویاب کے بروقت انتظامات اور ڈسلیٹنگ آپریشن کو اس راہا نشتر ٹاؤن میں جاری ڈسلیٹنگ آپریشن کو تیز کرنے جاری رکھنے کی ہدایت کی اس موقع پر ڈائریکٹر سحیل سندھو اور علی حیدر بھی ہم رات ہیں کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت واضح ہیڈ آفیس میں اجلاس ایم ڈی واسا وفران احمد نے نکاسویاب کے انتظامات پر بریفنگ دی اجلاس میں ڈی سی قصور عرشد بھٹی ایڈیشنل کمیشنر عبدالسلام عارف اور دیگر افسران نے شرکت کی ڈی سی قصور نے فلڈ وارننگ کے تناظر میں دریائے ستلوچ کے حوالے سے صورتحال اور انتظامات پر بریفنگ دی کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا کہنا تھا کہ واسا کی پوری مشینری فیلڈ میں موجود رہے گی تمام حکمی بھی سپورٹ کے لیے فیلڈ میں واسا کے ہمراہ ہوں گے کمیشنر کا کہنا تھا کہ لیسکو کو ہدایات جاری کر دی ہیں ہیلمٹ نا پہننے والوں کی موٹر سائیکلی تھانوں میں بند کر دی جائے گی کرافک پولیس نے ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن شروع کر دیا بی اے جی چیفک مرزا فاران بیگ نے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ہیلمٹ مہم شروع کر دی گئی ہے حادثات میں سب سے زیادہ امواد ہیڈینجری کے باعث ریکار ہوئی ہیں ستر فیصد موٹر سائیکل سوار چیفک حادثات کا شکار ہوتے ہیں اس وقت سیکریٹری اور ڈی جی صاحب ہیں وہ اس میٹنگ میں آئی جی صاحب موجود تھے چیف سیکریٹری موجود تھے وہ موجود تھے سیکریٹ ٹانسپورٹ موجود تھے پولیس آفسرز دوسرے جو ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ سب موجود تھے جس کو چیف منسٹر نے چیئر کی جو کنسان ہے وہ یہ ہے کہ فیٹل ایکسیڈنٹس جو ہیں فیٹل جن میں امواد واقعہ ہوتی ہیں جن میں شدید زخمی ہو جاتے ہیں لوگ ایس ایس پی انٹرنل اکاؤنٹیبیلیٹی کی غیر تسلی وقش کارکردگی کے حامل ایس ٹی پی اوز کی سرزنش امران کشور نے ایس ٹی پی اوز کی کارکردگی بہتر کرنے کی وارننگ جاری کر دے سی سی پی اور لاہور بلال صدیق کمیانہ کی ادائت پر ایس ایس پی ایکاؤنٹیبیلیٹی امران کشور کی زیرے صدارت انویسٹیگیشن ونگ کے افسران کا اجلاس ہوا ڈیویجنل ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس ٹی پی اوز نے شرکت کی ایس ایس پی انویان کشور نے زیرے التوار روڈ سرٹیفیکیٹس زیرے تفتیش کیسز کے حوالے سے غیر تسلیبکش کارکردگی کے حامل ایس ٹی پی اوز کی سرزنش بھی کی وقلہ تنظیموں کی جمیل ازکر بھٹی سمیت دیگر وقلہ کی گھروں پر چھاپوں کی شدید مصمت آئی جی پنجاب سے ذمہ داروں کے خلاف فوری کاروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا لاہور آئی کورٹ بار اسوسییشن اور لاہور بار اسوسییشن کے اہدے داروں نے وقلہ کو حراسہ کرنے اور ان کے گھروں پر چھاپوں کی مضمت کی لاہور آئی کورٹ بار کے صدر اشتیاک خان نے کہا کہ وقلہ کو حراسہ کرنا کسی طور پر قابل قبول نہیں مرکزی صدر قومی تاجر اتحاد پاکستان ملک خالد محمود کی زیرے صدارت احتجاجی مظاہرہ کیا گیا سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کیا گیا دل محمد روڈ اور ملحقہ علاقوں کے تاجران نے احتجاج ریکارٹ کرایا تاجروں نے حکومت سے سویڈن کے ساتھ تجارتی تعلقات فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ملک خالد محمود نے قرآن مجید تا قیامت محفوظ رہے گا مظاہرے میں خواجہ عزر گلشن کاری حیدر علی آسیم ارشاد خیزر حیات اور فیصل حیات وارس بیک محمد جبران ارفان چہدی شریک ہوئے جبکہ سوہل قادری قلیم احمد محمد امیر احمد مون حاجی تاہر مدستر وٹ محمد علیم اور دیگر بھی شریک ہوئے عیدہ گدی کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام کانفرنس عالمی امن اتحاد کانسل کے زیر احتمام کانفرنس کا انکات ہوا عالمی امن اتحاد کانسل کے زیر احتمام قومی مرکز شاہ جمال میں مولا علی علیہ السلام کانفرنس ہوئی کانفرنس کا احتمام چیئرمن عالمی امن اتحاد کانسل علامہ مشتاق جعفری کی جانب سے کیا گیا انہوں نے کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو خطبہ غدیر کو سمجھنا چاہیے یوم غدیر اعلان ختم نبوت ہے دادا دربار میں حضرت عثمان غنی رضیل دلانہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا محکمہ اقاف اور مذہبی امور پنجاب نے احتمام کیا کانفرنس کی صدارت سیکیئرٹی اقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر عزبخاری نے کی خطیب دادا دربار مفتی محمد رمضان سیال بھی مینجر دادا دربار شیخ جمیل سمیر دیگر بھی شریک ہوئے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر عزبخاری نے کہا کہ سویڈن میں ہونے والے واقعے کی مضمت کرتے ہیں پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے اسلام مقالب قوتیں خوف سے ایسے واقعات کر رہی ہیں الحمرہ میں تربیتی سیشن الحمرہ کے تمام افسران اور ملازمین نے شرکت کی مصبت روئیوں کی اہمیت کی عنوان سے الحمرہ میں تربیتی سیشن ہوا اگزیکٹیو ڈاکٹر الحمرہ سلیم ساگر نے موٹیویشنل سپیکر سید اجاز بخاری کو خوش آمدید کہا انہوں نے کہا الحمرہ میں اب مستقل بنیادوں پر ایسے تربیتی سیمینارز منعقد کیے جائیں گے خلیفہ خوشیر محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں دو میچز کا فیصلہ ہو گیا گھر نفیس اور محمد توکیر کی جوڑی نے میچ اپنے نام کیا نشطہ پاک جیمنیزیم ہال میں کھیلے گے بیڈمنٹن ٹورنمنٹ کے میچ میں ڈی ای جی گھر نفیس اور محمد توکیر کی جوڑی نے سکھی سرور اور ملک شبیر کو شکست دے دی جبکہ فاتح جوڑی نے میچ دلچسپ مقابلے کے بعد دیکھ کے مقابلے میں دو سیٹ سے اپنے نام کیا روائل سویز ہوتل کی جانب سے چوکلیٹ کا عالمی دن منایا گیا پچیس کے قریب مختلف اقسام کی چوکلیٹ پیش کی گئی چوکلیٹ کا نیا فلیور بھی متعارف کرایا گیا روائل سویز ہوتل کی جانب سے چوکلیٹ کے عالمی دن پر تقریب سجائی گئی تقریب میں شیفون پائے چوکلیٹ فلیور متعارف کرایا گیا جس سے مہمانوں نے خوب لطف اٹھایا مہمانوں کا کہنا تھا چوکلیٹ کی مٹھاس سے زندگی میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے روائل سویز ہوتل کی جانب سے متعارف کرایا گیا نیا فلیور بھی لا جواب ہے ایک ہی لاہور میں ایسی پلیس ہے جہاں پر یہ چوکلیٹ فاؤنٹن ہے دبلا ادھر بھی ایکسپیرینس کیا ہے ایسی کا فلیور جو ہے وہ یونیک لگا مجھے باقی ڈیزرٹس میں سے میں فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا اور بہت اچھا ہے مارکٹنگ مینجر فائزہ ریچرڈ اور جی ایم سیکٹری شما مختار نے کہا روائل سویز ہوتل اپنے مہمانوں کی توازے کرنے کے لیے اچھی چیزیں متعارف کرانے کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتا ہے روائل سویز ہوتل میں ہماری کوشش ہوتی کہ جو بھی انٹرنیشنل اور ورلڈ ڈیز ہوتے ہیں ان کو ہم سیلیبریٹ کریں اسی حوالے سے آج ہم نے سپیشل ہائیٹی کا انکات کیا ہے ورلڈ چوکلیٹ ڈے میں اور اس میں میں ڈیفرنٹ قسم کی ڈیزرٹس پیسٹریز آپ دیکھ سکتے ہیں چوکلیٹ فاؤنٹین موجود ہے اور نئی قسم کی جو چوکلیٹ میں جدت آئی ہے وہ بھی ہم نے یہاں ڈسپلیے کی ہوئی ہے تقریب میں اسیسٹنٹ منیجر ملک یاسر ایز ایکٹیو چیف آمیر آباسی ڈیپٹی ڈیریکٹر جوے تارک نے بھی شرکت کی کیمرمن ناصر مقصود کے ساتھ کلیم اختر سیٹی فارٹی ٹو لہور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے دیکھتے رہیے سیٹی فارٹی ٹو